اب ایک تاریخ کے مطابق تاریخ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو سپاہی تھے جو مجاہدین تھے جو جنگ لڑنے والے آرمی کے لوگ تھے ان لوگوں میں اکثر سعداد ان لوگوں کی تھی جو غوث العظم کے مدرسے کے فارغ تحصیل تھے یعنی صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جو اکثر تعداد یعنی اکثریت جن لوگوں کی تھی وہ لوگ پیش آور مجاہد نہ تھے وہ غوث العظم کے مدرسے کے پڑے ہوئے عالماء تھے معلوم یہ ہوا کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو بھی جو فتا کیا ہے اس کے پیچھے فیضان شیخ عبدالقادل جیلائی غوث العظم کا فیضان تھا کہ جس فیضان کی بدولت اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو یہ فتا عطا فرمائی جس فرمائی